دنیا کی ہچیز کی کوئی نہ کیمت ہوتی ہے وقت جگہ اور مارکیٹ اس کی قیمت طے کرتے ہیں لیکن انسان دنیا کی وہ واحد چیز ہے جو اپنی قیمت خود لگاتا ہے جو اپنی قیمت خود بناتا ہے انسان سمجھتا ہے شاید وہ قیمتی ہے شاید دنیا اس کی قیمت دے گی لیکن یاد رکھنا قیمت جب بھی لگتی ہے انسان کی صلاحیت کی لگتی ہے اس کی قابلیت کی لگتی ہے انسان کی کام کی قیمت لگتی ہے اگر آپ خود کو قابل بنا کر مارکیٹ پر نہیں لائیں گے تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں قیمت جب بھی لگے گی آپ کے ایکسپیرینسز کی لگے گی قیمت جب بھی لگے گی آپ کے سکلز کی لگے گی آپ کے اندر موجود اس قابلیت کی دنیا قیمت دے گی اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ شاید کبھی اس میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ قیمتی ہے لیکن قیمتی اس کا کردار ہوتا ہے اس کا میار ہوتا ہے اس کی قابلیت ہوتی ہے ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ شاید دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ اس کے پاس سکلز ہوں گے اس کے پاس ایکسپیرینسز ہوں گے تو وہ مارکیٹ میں آ کر چھا جائے گی لیکن یاد رکھنا جو سکل اور ایکسپیرینسز کے ساتھ ساتھ کردار اور میار کی چیزوں پر پورا ہوترتا ہے دنیا اس کی قیمت دیتی ہے اگر آپ کے پاس ایک سوچ ایک نظریہ ایک کردار ایک اخلاق ہے تو پھر دنیا اس کی قیمت دے گی کیونکہ ایکسپیرینسز اور سکلز والے اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں پھر رہے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو سمجھ رہے تھے کہ دنیا ہماری قیمت دے گی ہمارے سکلز کی قیمت دے گی ہمارے ایکسپیرینسز کی قیمت دے گی لیکن کمپنی اور دنیا جب بھی کسی انسان کو ہائر کرتے ہیں تو اس کے قدار اس کے میار کے ساتھ ساتھ اس کے نظریہ اس کی سوچ کو سب سے زیادہ پرکتے ہیں میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو کے اندر ایک کمپنی میں کچھ لڑکے انٹرویو دینے جاتے ہیں اسی اسنا میں وہاں ایک لڑکا آتا ہے اور کہتا ہے تمہاری باری بعد میں ہے تم اپنی ٹائے کچھ دیر کے لئے مجھے دے دو اور میں اندر لگا کر چلا جاؤں واپسی پر آ کر میں تمہیں دے دوں گا لیکن کچھ لڑکیوں سے نہ کر دیتے ہیں انکار کر دیتے ہیں لیکن ایک لڑکا اٹھتا ہے اور اسے ٹائے دے دیتا ہے کچھ دیر کے بعد جب ریزلٹ نکلتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ جس لڑکے نے ٹائے دیتی وہ ہائر کر لیا گیا ہے کمپنی نے اسے ہائر کر لیا ہے جب حقیقت کھلتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ جو لڑکا ٹائے مانگ رہا تھا وہ کمپنی کا باس تھا اور وہ بیہیوئیئر ٹیسٹ کرنے کے لیے باہر آیا تھا لڑکوں کا اور جس لڑکے نے ٹائے دی تھی اس کے پاس سکلز بھی تھے ایکسپریئنسز بھی تھے لیکن اس کا کردار اس کو جتوا گیا تھا اس کا کردار اس کی سیلیکشن کا سبب بن گیا تھا باقی سب کے پاس سکلز تھے ایکسپریئنسز تھے ڈگریز تھیں لیکن ان میں کردار کی کمی کی وجہ سے آج وہ وہاں پھیل ہو چکے تھے سو مائی ڈیئر فرینڈز اگر آپ کے پاس سکلز ہیں تو یاد رکھنا اپنے کردار اور میاد پر بھی توجہ دینا اسے بھی بڑھانا اور یہی چیزیں تمہاری قیمت بھی بڑھا دیں گی